حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا ایک وصف تھا ضعیف اور ناتوان عورتوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا آپ نے زندگی میں اس وصف کی بڑی رعایت رکھی ہے اپنی مملکت میں جو بھی کمزور لوگ ہوتے آپ ان کے حقوق ادا کرتے اگر مملکت کی کمزور عورتیں بیوہ عورتیں اپنے حقوق کے بارے میں آپ کے پاس آتی ہیں آپ ان کی بات بھی توجہ سے سنتے اور ان کے حقوق کو پورا کرتے ہیں بساوقات کوئی عورت راستے میں آپ کو روک لیتی پردے میں ہوتی آپ اس کی بات بھی توجہ سے سنا کرتے علامہ ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ متوفہ 463 ہجری نے الاستعاب فی معرفت الاسحاب میں اور حافظ ابن عجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ متوفہ 852 ہجری نے الاسحابہ فی تمیز صحابہ میں حضرت خولہ بنت ثالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے اور راستے میں یہ خاتون آگئیں اور انہوں نے حضرت عمر کو روکا حضرت عمر رک گئے باپردہ حالت میں حضرت عمر سے یہ گفتگو کرنے لگیں اپنی ضرورت کے بارے میں انہوں نے کچھ فرمایا حضرت عمر نے ان کی ضرورت کو پورا کیا کچھ دیر آپ ان کے ساتھ کھڑے رہیں پھر جب آپ واپس آئے تو کسی نے پوچھا یہ کون عورت تھی کہ جس نے آپ کو راستے میں کھڑا کر دیا راستے میں آپ کو رکوا دیا امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا یہ وہ عورت ہیں کہ جس کی شکایت اللہ نے آسمانوں پر بھی سنی ہے یہ وہی ہیں جو اپنے شہر کا گلہ کرنے حضور کے پاس آئی تھی تو سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات نازل ہو گئی تھی فرمایا جس کی بات کو اللہ نے سنا عمر کون ہوتا ہے کہ اس کی بات کو نہ سنے اور فرمایا کہ اگر یہ عورت مجھے رات تک بھی کھڑا رکھتی تو میں سوائے نمازوں کے میں کھڑا رہتا اور اس کی بات سنتا رہتا اس سے معلوم ہوتا ہے آپ کے دلوں میں ان لوگوں کا بڑا عدب اور احترام ہوتا تھا کہ جو مملکت کے اندر ضعیف اور کمزور ہوتے جن کے حقوق کی پاسداری کی جاتی آپ ان لوگوں کی بھی رعائت رکھتے تھے جن کے درجات بلند ہوتے ہر ایک کو اس کا درجہ اور مقام دیتے ہر ایک کو اس کے مرتبے پہ باقی رکھتے واقعہ سنانے کا مقصد ضعیف اور ناتوان لوگوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ ان کے حقوق کی پاسداری اور ان کے حقوق کی رعائت رکھنی ہے علامہ جلاؤدین سیوتی رحمت اللہ علیہ متوفہ 911 ہجری نے تاریخ الخلافہ میں آپ کے ترجمے میں ایک واقعہ لکھا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں گش کر رہے تھے ایک جگہ سے آپ کا گزر ہوا ایک گھر کے اندر سے اشعار پڑھنے کی آواز آئے ان اشعار کا مفہوم یہ تھا یعنی اس میں بتانا عورت یہ چاہ رہی تھی کہ میرے شہر موجود نہیں ہے اگر خدا کا خوف اور ڈر نہ ہوتا تو اس چارپائی کے اطراف ہلنے لگ جاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سمجھ گئے حضرت عمر نے پوچھا تم نے یہ اشعار کیوں پڑھے عورت نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے شہر گھر میں موجود نہیں ہے حضرت عمر کو جب معلوم ہوا گھر آئے آپ نے اپنی سابزادی ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کوئی عورت اپنے شہر کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتی ہے ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم کے مارے خاموش رہیں آپ نے کچھ بولا نہیں آپ نے فرمایا بیٹی حق باملے میں شرم و حیاء نہ کرو حق بات ہے تو اس کی وضاحت تم کر دو تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے تین یہ چار کا اشارہ کیا یعنی تین یہ چار ماہ تک ایک خاتون اپنے شہر کے بغیر رہ سکتی ہیں تو آپ نے مملکت میں یہ حکم جاری کر دیا آج کے بعد جو سرحدوں پہ ہوں گے تین سے چار ماہ رہے ہیں اس کے فوراں بعد وہ اپنے گھروں کو واپس آ جائیں تاکہ ازدیواجی حقوق کی ادائیگی ہو سکے تو دیکھیں یہاں پر واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ ہر ایک کے حقوق کی ریایت رکھتے تھے آپ نے اشار سنے اشار کا مطلب آپ سمجھ گئے اور آپ نے قانون جاری کر دیا سرحدوں پہ پہرہ دینے والے سرحدوں پہ جانے والے تین ماہ کے بعد چار ماہ کے بعد وہ بھی گھر لوٹ کر آئیں کچھ حرصہ رہیں اور پھر جائیں تو آپ ریایہ میں ہر ایک کی ریایت رکھتے بچوں کی بھی عورتوں کی بھی بیواؤں کی بھی اور بوڑوں کی بھی تب ہی تو آپ کو خلیفہ راشد کہا گیا اور آج تک آپ کے عدل اور انصاف کا ڈنکا ساری امت میں بج رہا ہے